السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بہت سارے بچیاں کہتے رہتی ہیں جناب علی چیرے پہ دانے ہو گئے ہاتھ پہ دانے ہو گئے گردن پہ دانے ہو گئے سر پہ دانے ہو گئے دانے پہ دانا اور تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی بچیاں کہتی ہیں تو سمجھ میں آتی ہیں جو لڑکے نئی نسل کے ہمارے تیرہ سال چودہ سال پندرہ سال سترہ سال کے کہتے ہیں ہمارے دانے ہو گئے اور مرد حضرات تم دانے گھجاتے رہو تمہیں کیا ہے ٹھیک ہے نا لڑکیوں کو تو مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو بیوٹی یا اپنے باڈی کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے دوبارہ جی جس کو بھی دانے ہو تو دانے وہ کہتے ہیں جناب ہم نے فلانا کر لیا فلانا کر لیا دماغہ کر لیا اور فیدہ کچھ بھی نہیں اور اب بھائی میرے محترم دانے کو پہلے سمجھ لو صرف تین باتوں میں بس تین باتیں کوئی چوتھی بات نہیں کہ دیکھو اگر آپ کے پاس مسئلے کا وہ ریزن پتا ہو کہ چیز آ کہاں سے رہی ہے تو آپ اس کا علاج کرو گے اور اگر آپ کو یہی نہیں پتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دانے کو کھجا کھجا کے بندر کا زخم بنا دو اور وہ ٹھیک نہ ہو ہاں شکل اتنی ڈرونی ہو جائے کہ رشتے آنے بند ہو جائیں ہاں ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ پہلے اپنے دانوں پہ غور کر لینا کہ آپ کا دانہ پانی والا ہے یا آپ کا دانہ خون والا ہے یا آپ کا دانہ پیپ والا ہے ہاں جی ٹھیک ہے اگر آپ کے دانے پانی والے ہیں تو یہ آسابی تحریک ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا دانہ جناب خون والے ہیں تو یہ ازلاتی تحریک ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے دانے پیپ والے ہیں تو یہ پیپ والے دانے میں تو درد بھی بہت ہوگا نانی دادی یاد آ جاتی پیپ والے دانوں میں ٹھیک ہے تو پھر یہ دانے جو ہیں جناب احلی یہ سزا کی زہر والے ہیں ٹھیک ہے پیپ والا دانا سزا کی زہر پانی والا دانا آتیشہ کی زہر اور سرخ و لال خون والے دانے بواسیری زہر ٹھیک ہے جی تو یہ زہروں کا اگر آپ کو پتا ہو تو پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں یہ زہر ویسے بھی چیک ہو جاتے اگر آپ کی زبان زبان نکال کے آئینے میں دیکھ لو یا اپنے موبائل کے کیمرے میں دیکھ لو تو آج کل اٹھ کے بار بار آئینے کی طرف نہیں جانا پڑتا آج کل بس لیٹے لیٹے بس طرح میں موبائل آن کرو کیمرہ آن کرو اپنی ڈرونی اسی شکل دیکھ لو تو خود ہی خود ہی کہہ لو نہیں میں تو بہت پیاری لگ رہی ہوں تو کہہ لو کوئی حرج نہیں یہ کون دیکھ رہا ہے تو اللہ نے تو سب کو پیارہ ہی بنایا تو اس میں جناب علی اس میں اپنی زبان دیکھ لیں کہ اگر زبان پیلی ہو تیز پیلا رنگ ہو تو آپ سوزا کی زہر کی کیفیت میں ہو اس میں درد والے دانے ہو سکتے ہیں ہیپیٹائٹس بھی ہو سکتا ہے جگر میں بلی روبن ایکسز ہو سکتا ہے یوریا یوریک ایسٹ کریٹین آئین ویلیو بڑی بھی ہو سکتی ہے تضاب ایسٹ کی تمام ویلیو آپ کی باڈی میں پائی جاتی ہیں وہ آؤٹپوٹ میں کیا دیں ان کی مرضی وہ جگر کو پیلا کر کے رکھ دیں ہیپیٹائٹس بھی کر دیں وہ جناب علی آنکھوں کو پیلا کر دیں آپ یرکان کہلو پیلیا کہلو بیسک میں تو یرکان ہی کہا جاتا ہے بیسک میں تو ہیپیٹائٹس بھی کا لفظ بغیر میڈیکل ریپورٹ کے آپ نہیں فٹ کر سکتے پیشنٹ کے اوپر ونہ نفسیاتی طور پر برا اثر پڑے گا ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے وہ جناب علی وہ پشاب میں تیزی دے دے جلن دے دے جلاو دے دے پشاب کو روک دے رکاوٹ ڈال دے قطرے کر دے قطرے کر دے بار بار کر دے بہت تھوڑا کر دے بلکل بن کر دے تو یہ ساری کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب بھی آپ کی زبان پیلے مسالے والی ہوتی ہے اصل لگتا ہے کہ پڑوشن جو ہے آپ کی زبان پہ حلدی مل کے چلی گئی ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں آپ سزاکی زہر کے شکار ہیں ٹھیک ہے اچھا سزاکی زہر میں اگر اس نے آوٹپوٹ دے دیا یعنی کہ پیلے رنگ کے دانے دے دیئے پیپ والے دانے دے دیئے تو پھر زبان میں پیلا پن اتنا نہیں آتا دوسری بات یہ کہ زبان میں اگر سفید لیئر آ رہی ہے آپ نے کیمرے میں دیکھو زبان میں اگر سفید تہ چڑی ہوئی ہے تو آپ آسابی بیمار ہیں آسابی بلغمی کیفیت ہے اور آپ کے دانے جو ہیں وہ پانی والے ہوں گے ٹھیک ہے نا اور آسابی کیفیت میں جسم پہ بوجھ آتا ہے جسم پہ بھاری پن آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوہی قاف کا ایک کالا سجین آ کے ہمارے پیچھے یوں کر کے چمڑ گیا ٹھیک ہے نا ہر وقت لٹکا دا پیچھے ٹھیک ہے تو یہ جو کیفیت ہے نا کہ میرے پر جن چڑ گیا یہ آسابی کیفیت میں ہوتی ہے زبان سفید ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ مرضی ہے آپ اس کی آسابی کیفیت کا علاج کر رہے ہیں آپ اس کا جن اتارنے بیٹھ دے ہیں جو آپ کو آتا ہے اب وہ کر لیں ٹھیک ہے نا تیسری بات ہی ہوتی ہے کہ اگر زبان میں سرخی ہے یا بلکل سرخ سرخ مسام پھوٹ رہے ہیں اور خون کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے سڑان کی بھی کیفیت ہو رہی ہے یہ زبان میں جلن تکلیف عذیت بھی بہت ہے سرخی بھی ہے تو یہ بواسیری زہر کا انتہائی کیفیت ہے مرحلہ ہے ٹھیک ہے نا اگر اس نے آؤٹپوٹ میں خون دے دیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر یہ زبان میں لال سرخی کر دے گا ٹھیک ہے جیسے تو دانوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر دانے میں پانی آ رہا ہے تو آپ آسابی تحریک کے شکار ہیں بھائی صاحب آپ نے بھٹگری لے لے نہیں بھٹگری یہ دانے بھی جائیں اور آپ کا علاج بھی ہو جائے اور آپ کے نشانات بھی جائیں ایسا نوکہ دانے تو چلے گئے مگر دانوں کی قربت میں جو اس کی یادگار رہ گئی وہ رہ گئی ٹھیک ہے نا نشان جس کو کہتے ہیں نا بدرما داک داک تو اچھے ہوتے ہیں ویسے ہمارے لوگ خائم خائم میں بدرما کہتے ہیں پیارے پیارے لگتے ہیں داک ٹھیک ہے جی تو وہ بھائی وہ ایسی صورت میں جب وہ پانی والے دانے کی کیفیت تھی تو آپ نے کیا کرنا ہے پسی بھی بھٹگری ایک چھٹکی لے لو ایک چھٹکی پانی ملا کے موہ پہ مل لو پورا جہاں جہاں آپ کو دانے مل کے ایک گھنٹے بعد مو دھولو بھائی صاحب دانے بھی گئے پانی بھی گیا نشان بھی گیا چھٹک ہو گیا دوسری چیز تھی کہ اگر خون کی کیفیت تھی دانوں میں ٹھیک ہے نا تو آسان چیز نمک کے متبادل ادرک بھی ہے پودینہ بھی ہے میتھی دانہ بھی ہے حلدی بھی ہے تو اس میں سب سے زیادہ آسان کیا نظر آ رہا ہے آپ کو حلدی ٹھیک ہے نا تو بھائی حلدی لے لو سرسو کا تیل لے لو ٹھیک ہے نا اور جب گھر میں کوئی نہ ہو کیونکہ عجیب سے لگو گے نا موہ پیلا 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 ہے نا عجیب سے لگو گے تو جو تو حلدی کے ایک بڑی چٹکی اور تھوڑا سا سرسو کا تیل مکس کر کے آپ پورے موہ پہ مل لو سارے دانوں پہ مل لو اور دو گھنٹے بعد آپ اچھے سے سابون سے موہ دھولو ٹھیک ہے نا اچھا میں خائمخہ میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی سابون ملے موہ دھولو کیا اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سب ایک ہی جیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے موہ دھولیا اور جناب علی آپ کے دانے بھی گئے آپ کی تکلیف بھی گئی آپ کے نشانات بھی گئے جو اس کی قربت کے نشان رہ گئے نا دانے کے وہ بھی گئے اللہ کا شکر ادا کرو تیسری اور آخری جیسے آپ کے پاس کیا تھی وہ جناب پیپ والے دانے جو کہ درد دے دیتے ہیں اس میں نانی دادی یاد آ جاتی پیپ والے دانوں میں اور یہ ٹائم لیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ پیپ والے دانے جو ہیں یہ ٹائم لے گا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن میں جان چھوٹ گئی دو دن میں چھوٹ گئی ہو سکتا ہے کہ تین چار دن آپ کو کرنا پڑ دے ٹھیک ہے تو یہ سزا کی دانے ہوتے ہیں پیپ والے دانے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جناب علی ہر دنیا پیچھ لینا ہے ہر دنیا کوٹر گڑی پیچھ لو زیادہ نہیں ٹھیک ہے نہیں یہاں تو ویسے تو سوڈیوم نائٹریٹ چاہیے لیکن سوڈیوم نائٹریٹ کا ایک آسان جو اس کا حصول ہے وہ میں ہر دنیا سے پورا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہر دنیا جو ہے کوٹر گڑی آپ نے انتہائی باری پیچھ کے چٹنی بنا لیے اچھی طریقے سے ٹھیک ہے اور پھر یہ لگا دیا موہ پہ ٹھیک ہے ایک گھنٹہ لگا رہا ہے موہ دھولیں پھر چار گھنٹے بعد پھر لگا لیں کیوں کہ یہ ٹائم لیتا ہے چار گھنٹے بعد پھر کوٹر گڑی کا پیس بنا کے موہ پہ مل لیں تمام پیپالے دانوں پہ چیرے پہ مل لیں تو جناب علی چار گھنٹے بعد پھر مل لیں رات کو نہیں کیجئے گا کیونکہ اس کی تاثیر سرد ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی سرد تاثیر آپ کے دماغ کو ٹچ کر لے ماتھی کے ہڈی کو ٹچ کر جائے اور پھر رات کو کولنگ دے دے سر میں درد ہو جائے تو دھوک کی موجودگی میں کیجئے گا جیسے صبح کر لیا دوپیر کر لیا شام کر لیا ٹھیک ہے نا تو یہ تھوڑا ٹائم لے گا اور اس میں آپ نے صرف ہرہ دنیا پیسنا ہے ہرے دنیا کی چٹنی بنا لی نہیں یہ تھوڑا پانی ڈال کے اس کو پیس لینا ہے اور پیس کے مل لینا ہے موں پہ ٹھیک ہے تو بھائی محترم تکلیف بھی گئی بیماری بھی گئی اور اس کے نشانات بھی گئے علاجی ہوتا ہے کہ تکلیف بھی جائے اور اس کی قربت کے جو نشانات ایویڈنس رہ گئے ہیں وہ بھی جائیں ٹھیک ہے جی تو یہ علاج ہوتا ہے اور علاج کب ہوتا ہے جب آپ مزاج کو سمجھ کے کام کرتے ہیں آپ مزاج کو سمجھتے نہیں ہیں آپ بلو کہ فلانی ہے نا اس نے یہ مل لیا تھا تو وہ ٹھیک ہو گئے اب آپ فلانی کا کون سے مزاج کی کون سے دانت ہے آپ کو کیا بتا ٹھیک ہے تو میں نے تینوں مزاج بتا دیئے تینوں مزاج کی کیفیات بتا دیئیں ٹھیک ہے نا اور تینوں تکلیفوں کے حالات بتا دیئے زبان سے چیک کرنا ہے تو وہ بھی بتا دیا ٹھیک ہے اب یہ باتیں ہیں یاد آپ نے رکھنی ہے لکھنی آپ نے ہے لکھ کے رکھنا سوفٹ کاپی پر بلیو نہ کیا کریں کہ موبائل میں وڈیو دیکھ لی سیو ہے میرے پاس وہ سارے کا سارے ڈیٹا اٹھ جاتا ہے اب بندہ سر کو جاتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ لکھ لی جئے گا کہ کن حالات میں آپ نے کیا فیصلے کرنے ہیں اگر حالات کے مطابق فیصلے کریں گے تب آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تب واقعاتا آپ نے علاج کیا ہے اور اگر آپ نے ٹوٹکے بازی کر دی مزاج کو نہیں سمجھا تو اس ٹوٹکے بازی ٹوٹ کا ذمہ داری نہیں ہوتی ٹوٹکے بازی میں یہ ہوگا ہو سکتا ہے آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے ہو سکتا ہے آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے ہو سکتا ہے آپ کے دانے بڑھ جائیں ہو سکتا ہے وہ زخم و ناسور کی صورت اختیار کر لیں ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر بولے کہ پورے چہرے کی جو سکن ہے وہ کٹے گی ران کی سکن کٹ کے چپکائیں گے عجیب سے بندر جیسے ہو جاؤ گے لہذا مزاج کو دیکھو پھر فیصلہ کرو انشاءاللہ صرف فیدہ ہوگا صرف فیدہ ہوگا ٹھیک ہے جی جب فیدہ ہو جائے آپ پیارے پیارے سے لگنے لگو تو پھر میں بندہ حقیر ایک ہی چیز مانگتا ہے کہ مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ٹھیک ہے جی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی